ٹی وی اور فلم کی مقبول ادھاکارہ سروت گلانی نے مستقبیل قریب میں سیاست میں آنے کا اعلان کرتے ہوئے جلد سیاسی جماعت بنانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے ادھاکارہ نے حال ہی میں سما ٹی وی کے پروگرام حد کردی میں شرکت کی جہاں انہوں نے فلم، ڈرامو کے مواد اور سیاست میں آنے کے اپنے ارادے کے حوالے سے گفتگو کی پروگرام کے شروع میں ٹی وی ڈرامو میں کام نہ کرنا کی وجہ بتاتے ہوئے سروت گلانی نے کہا کہ گزشتہ بیس سالوں سے پاکستانی انڈسٹری میں کام کیا لیکن جب سے انہوں نے عورتوں اور بچوں کی تعلیم اور خواتین کے حقوق پر بات کرنا شروع کی وہ ٹی وی ڈرامو میں پٹنے والی لڑکی کا کردار ادا نہیں کر سکتی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پلیٹ فارم پر میں کہہ رہی ہوں کہ عورت پر ہاتھ نہ اٹھائیں اور شام کو عورت پر ہاتھ اٹھانے والے کردار کی شوٹنگ میں مصروف ہوں سروت گلانی نے کہا کہ پاکستانی ڈرامو کی چھبیس اقساط میں کیا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لڑکی سے شادی کون کرے گا لڑکی پر تشد و دھونا، دیور کے ساتھ ہفیار، لڑکے کے ساتھ بھاگ جانا یہ کہانیاں نئی نوجوان نسل نہیں دیکھنا چاہتی آج کل کے نوجوان کامیاب لوگوں کی کہانیاں دیکھنا چاہتی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا نام لیے بغیر کہا کہ مجھے بہت سے جماعتوں نے آنے کا کہا ہے کیونکہ میں ہمیشہ آواز اٹھاتی ہوں عدہ کارا نے کہا کہ مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی سیاسی جماعت بھی بنائیں تاہم عدہ کارا نے اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں بتائیں لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ ملک میں تعلیم مفت کریں گی میں نے جوائی لینڈ جیسی سکریپٹ گزشتہ بیس سالوں سے پڑھی فیلم کی کہانی بہت زبردست تھی جہاں اندرون لاہور کے چھوٹے سے گھر کی باتیں بتائی گئی ہیں جو ہم معاشرے میں روزانہ دیکھتے ہیں لیکن اسے رذر انداز کر دیتے ہیں عدہ کارا نے ایک بار پھر بتایا کہ ماضی کی نامور بولی وڈ ادھکارہ پروین بابی ان کے نانا کے بابی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں ان کے نانا نواب غلام مہید دین خان جی بریٹش انڈیا کے دور میں متحدہ ہندوستان کی نوابی ریاست مناودار کے نواب تھے جو انیس سو چوون تک برکرہ رہی جس کے بار اسے بھارت میں زم کر دیا گیا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بولی وڈ ادھکار سیف علی خان ان کے فیملی فرینڈ ہیں کیونکہ ان کا تعلق بھی نواب خاندان سے ہے جنوری دوہزہ تئیس میں انہوں نے ایک شوہ میں کہا تھا کہ تقسیم کے بعد ان کے نانا پاکستان چلے آئی جبکہ ان کا کچھ خاندان بھارت میں ہی رہ گیا اور ان کی نوابی ریاست کو ریاست گجرات میں شامل کر لیا گیا سروت گلانی کی پیدائش خیبر پختونخواہ کے دارالحکومت بشاور میں ہوئی تاہم ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ سندھ کے دارالحکومت کاراچی میں گزرا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا